پری کو یہ خبر پہنچی ہے کہ زہیر اور شبیر جو ہیں وہ جیل سے رہا ہو گئے ہیں ہونے والے ہیں اور ان کی زمانت ہو گئی ہے تو وہ بہت روئی ہے اور وہ رو رو کر یہ خوشی کے مارے اور لیکن سازمہ دکھی وہ اس بات پہ تھی کہ اس نے کہا کہ سننے میں جو میرے سورسز نے مجھے بتایا ہے کہ یہی کہ میری وجہ سے ان کو اتنی تکلیف سہنی پڑی اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ اچھا ناظرین یہ آپ نے ابھی ایک چھوڑی سی ویڈیو دیکھی ہوگی یہ محترمہ کیا کہہ رہی تھی یہ کہہ رہی تھی کہ پری زہیر کی رہائی کا سنن کر بہت زیادہ روئی کیونکہ زہیر کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار پری خود کو سمجھتی ہے پری نے کہا کہ یہ سب میری وجہ سے ہو رہے ہیں کیونکہ پہلے بھی جو کچھ ہوا وہ سب کچھ پری کی وجہ سے ہوا پری خود گئی خود ہی پری نے شادی کی سب کچھ پری نہیں کیا یہ تو سب لوگ ہی مصوم ہیں اس کا کہنے کا مطلب یہ تھا پھر یہ دیکھیں کہ پری اتنے زور سے روئی اتنی انچی آواز سے روئی کہ اس کے رونے کی آواز اس کو سنائی دی اور اس کو پتہ بھی چال گیا کہ پری کیوں روئی اگر اس کا کسی کے ساتھ رابطہ نہیں ہے تو اس کو کیسے پتہ چلا اگر اس کو پتہ چلا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پری کا رابطہ ہے ان لوگوں کے ساتھ یہ لوگ کسی نہ کسی طرح اس سے رابطہ رکھے ہوئے ہیں تو ان لوگوں کو پتہ ہیں اور ناظرین آج یہ اپنے لائیو سیشن میں اس طرح بنگڑے ڈال رہی تھی اور لگتا تھا کہ واقعہ ہی زہیر جو ہے رہا ہو گیا اس کو پکی پکی رہائی مل گئی ہیں اور اس خوشی میں جہ اتنی زیادہ پاگل ہوگی اتنی زیادہ ایکسائٹڈ ہوگی کہ اس نے اپنے لادلے بیٹے کے ولیمے کا بھی جو ہے نہ اعلان کر دیا اس نے اس کا ولیمے کا نہ صرف اعلان کیا بلکہ بہت سارے لوگوں کو انوائٹ بھی کر لیا اور اس نے کہہ دیا کہ بس میں نے اب ولیمے کی تیاری کرنی ہے اور آپ سب لوگ آئے گا دیکھنا میں کتنی دھوم دام سے اپنے بیٹے کا ولیمہ کروں گی اور جو ساتھ اس کے بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی خوشی سے اچھلنے لگے بنگڑے ڈالنے لگے اس خوشی میں کہ چلو ہمیں ولیمے کے میٹھے چاول کھانے کو ملیں گے تو یہ دیکھیں کہ ان کو کیسے پتہ ہیں پہلے بھی یہ اس نے اپنے پروگرام میں بولا تھا کہ زہیر جو ہے وہ پندرہ دن بعد زمانت اس کو مل جائے گی تو ناظرین ایسا ہی ہوا ہے زہیر کو پندرہ دن بعد زمانت مل گئی ہیں اور اب یہ ولیمے کا بھی اعلان کر رہی ہیں تو اس کو تو پتہ ہے کہ آگے کیا ہونے ہیں باقی ہماری اللہ پاک سے یہ دعا ہے وہ اچھا کرے اور حق اور سچ پہ فیصلہ ہو اور ظاہر اسی بات ہے جو بچی ہیں وہ والدین کے پاس ہی جائے کیونکہ وہ ہی اس کے حق دار ہیں یہ تو نہیں کہیں سے بھی آئے اور اس کا حق دار بانجے چار دنوں میں اس کو زبردستی لے کے جائے جلل انکار کر لے اور کہے کہ میں اس کا حق دار ہوں یہ اب میری ہیں یہ تو نہیں ہو سکتا تو بچی اپنے والدین کے پاس جائے وہ ہی اس کے حق دار ہیں ان کو کامیابی اللہ تعالیٰ دے وایسود ہے تو بید Instinct جوہ اسے 그런 سے بہ جائے موسیقی